موسیقی کرونا کی دوسری لہر خطرناک انتظامیاں ایسو پیس پر عمل درامت کرانے کے لیے ان ایکشن ماسک نہ پہننے پر لاہور میں پہلی گرفتاری گڑی شاہوں میں پولیس نے ماسک نہ پہننے پر دکاندار کو حراست میں لے لیا گلچنے راوی بیدیاں رون سمیت مختلف علاقوں میں 21 دکانے سی اسسسٹنٹ کمیشنر شالی مارکہ گڑی شاہوں کا دورہ ہونڈا شوڑوم نائی ملکٹرانکس اور ٹوبیکو ہاؤس کو سیل کرا دیا کرونا ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے پر کارروائیاں جاری رہیں گی کرونا واباد جان لیوہ پنجاب بھر میں مزید تین افراد انتقال کر گئے لاہور میں بھی ایک شخص جام بہک 86 نئے مریض ریپورٹ صوبہ بھر میں وائرس سے متاثرہ 185 نئے کیس ریپورٹ ہوئے جہاں بہا کفرات کی تعداد 2357 ہو گئی وزرعالہ پنجاب کہتے ہیں احتیاط نہ کی تو مریض بڑھ سکتے ہیں بازاروں اور مارکٹس میں ایسو پیس پر عمل درامت نہ کرنے کی صورت میں مزید تخت اقدامات کر سکتے ہیں کرونا کیس والے علاقوں میں سمارچ لوکٹون ہوگا کرونا واباد جان لیوہ ہے کرونا کی روک تھام کے لیے اگرامات پارک شام چھے بجے بند کرنے کا فیصلہ تبدیل اب پارکز رات دس بجے تک کھلے رہیں گے بچوں کے پلی لینڈ ایڈیاز شام چھے بجے بند کر دیے جائیں گے پارکز آنے والوں کے لیے ماسک پہننا لازمی کرا ہے پارکز یوکاتے کار میں تبدیلی کا نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا پزائی آلودکی میں لاہور بدستور سر فہرست مختلف علاقوں میں ایک یو آئی ایک سو انتالی سے تین سو اٹھٹر تک ریکارڈ آلودکی کی سب سے زیادہ شرعہ سندر انڈسٹریل سٹیٹ میں ریکارڈ کی گئی مول بورڈ پر آلودکی کی پزائی دو سو ایک یو آئی ریکارڈ سائیکل چلاو آلودکی کم کرو سموک کے خاتمے کے لیے واسا کی سائیکل چلاو موہن کا آغاز واسا افسران اور ملازمین سائیکلوں پر دفاتر پہنچے کسی نے ذاتی سائیکل خریدی تو کوئی قرائے کی سائیکل لے کر آیا ہر ہفتے سائیکل پر دفتر آئیں گے کوئی آفیسر گاڑی نہیں چلائے گا ایم ڈی واسا بد انتظامی کے انتہاں ڈیڈ لائن گوسر کئی میٹرو ٹریک پر نئی بسے چلانے کا خواب پورا نہیں ہو سکا ٹینڈر دینے کے باوجود کمپنی نئی بسے ٹریک پر نہیں لا سکی نئی کمپنی نے میٹرو بس کے روٹ پر چونسٹھ نئی بسے چلانے تھی کمپنیوں کے اعتراضات کا جائزہ لے رہے ہیں تحفظات دوب ہونے کے بعد کمپنی کے جانت سے بسیں ٹریک پر آئیں گی جی ایم اوپریشنز اوزہر شاہ خرب روپے کا منصوبہ کھیل کود اور شغل کے لیے استعمال ہونے لگا ٹرین کے اندر موج مستی کے بعد ٹرین سٹیشن پر لگی لفٹ پر منچنوں کا راش ہاتھ کی مدد سے خودکار دروازے کو بند ہونے سے رکھنے لگے لفٹ میں سوار مسافروں کو شدید پریشانی واقعی کی سیسٹیوے فوٹیج سامنے آ گئی چائنیز کمپنی کی جانب سے عوام کے رویے پر میس ٹرانزٹ آتھارٹی کو شکایت سٹیشن پر عملہ تائنات کرنے کی استعداد لاہوریوں کو اب پینے کا صاف پانی ملے گا عرصہ دراز سے بند اور خراب فلکریشن پلانٹس کی سنی گئی واسا میں زرائی حکومت کے 99 فلکریشن پلانٹس کا چارڈ سنبھان لیا مرمت کے غرض سے اورسینک ریموول پلانٹس لگائے جائیں گے مرمت اورسینک ریموول پلانٹس کی تنصیب کا کام تین مہینے میں مکمل کیا جائے گا میرے پاس بے شمار راز ہیں کبھی غیر ذمہ دارانہ بیان نہیں دیا ریاست مخالف کبھی سوچ نہیں سکتا میرے سیاسی بیان کو بھارتی بیانیاں بنانے کی کوشش کی گئی اختلافات ہیں لیکن بھارت کے خلاف سب متحد ہے میرا بیان موجودہ حکومت کے خلاف تھا سردار آیاز صادق اپنے مواقف پر ڈڑ گئے سربراہ پی ٹی ایم مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آیاز صادق کی گفتگو انتہائی سنجیدہ تھی کسی سے حب الوطنی کا سٹیفیکیٹ لینے کی ضرورت نہیں قیامت کی علامت ہے کہ مسلم لیگی غدہ ٹہرے ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہ کر کام کرنا ہوگا نواز شریف نے آیاز صادق کو تھپکی دے کر لانچ کیا امران خان کہیں جا رہے ہیں اور نہ مارشل لان لگے گا یکم نومبر سے اکتیس دسمبر تک دو مہینے اہم ہیں ریاست سے نڑائی کے نتائج اچھے نہیں نکلیں گے مولانا کے چھے فیصد ووٹ ہیں وہ کسی بڑی پارٹی کے بغیر نہیں چل سکتے نواز شریف اور مریم کے پیچھے لگ کر بارودی سرنگو پر چل رہے ہیں کرپشن کیسز سے ہٹ کر امران خان مذاکرات کر سکتے ہیں شیخ رشید احمد کی پریس کانفرنس بغاوت اپوزیشن نہیں حکومت کر رہی ہے ایا صادق نے جو کہا دورفت کہا غداری کے سیٹیفیکیٹ دینا اب بند ہونا چاہیے نواز شریف اور پارٹی کا بیانیاں آئین کی سربلنگی اور ہر آئین شکن کے خلاف جنگ ہے کمزور اور منتشر حکومتی قیادت پاکستان کو مسائل سے دو چار کر رہی ہے نوملی کے رہنماں احسن اقبال کے گفتگو نوملی کا مہنگائی بے روزگاری اور خارجہ پولیسی کی ناکامے پر اظہار تشویش مسلم لیگ نون کا آلے سطح کا اشلاس ایا صادق کے خلاف اشتہاری مہم چلانے کی شدید نظمر مریم نواز نے اپنی گفتگو میں کہا کہ جلسوں سے سیلیکٹڈ حکومت کے پاؤں اکھڑ چکے ہیں عوام پی جی این کے جلسوں میں بھرکور شرکت کر رہے ہیں چونتری پروے صلاحی نے نواز لیگ کے بیانیے کو ریاست مقالف قرار دے دیا کہتے ہیں نواز شریف کا بیانیہ ملک و قوم کو دنیا میں تنہا کرنے والا ہے سیاستدانوں کو پاک پانچ کے خلاف بات کرنا زیب نہیں دیتا بھارت ہماری پاک افواج کے نام سے کامتا ہے سپیکر پنجاب اسمبلی سے رائے منصب علی خان اور اسلم سخیرہ کی ملاقات کافلیک میں اس شمولیت کا اعلان کر دیا اندقام کی آگ گلی محلوں میں پھیلی تو حالات قابو میں نہیں رہیں گے رانہ سناؤلہ کی حکومت کو وارننگ کہتے ہیں کہ آیا سادے کا اسلملی میں دیا گیا بیان چینج نہیں ہو سکتا اگر الفاظ درست نہیں تھے تو اس وقت سپیکر کہاں تھے حکومت اپوزیشن کے بیانات بھارتی بیانیے سے جوڑ رہی ہے عدالت کے باہر میڈیا سے گفتگو منشیہ سمگلنگ کیس کی سماعت 21 نومبر تقملتوی عدالت قائندہ سماعت پر پروسیکیشن کو فرد جنگ کی کارروائی کے لیے بحث کا حقوق نواز شریف پاکستان میں انتشار پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں گرفتاری دیکھ کر اپنے خلاف مقدمات کا سامنا کریں پاکستان بدل چکا ہے چار مہینے بعد نیا پاکستان نظر آئے گا ہوم ہمارے ساتھ ہے بھگوڑے کے ساتھ رہی رکنے صوبائی اسمبلی چوتھوی اشرف علی انساری کی پریس کون فریرنس حمزہ شہباز کا بکتربند گاڑی میں عدالت آنے سے انکار بکتربند گاڑی کھڑی رہی حمزہ شہباز جیل سے باہر نہیں آئے پولیس آفیسر کا عدالت میں بیار اب ملزم کو پسند کی گاڑی میں عدالت لائے جائے گا یہ ریاست کی ناکامی ہے کیا وہ ملزم کے سامنے بیبس ہے حمزہ شہباز کو پیش نہ کرنے پر عدالت کا اظہار برہمی سیکرٹری داخلہ آئی جی اور جیل سپیٹنڈنٹ سی سی پیو کو شوکرز نوٹس عدالت کا تمام افسران کو آئندہ سامات پر ذاتی حیثیت میں پیش ہونے کا حکم رمضان شوگر ملز ریفرنس کی سامات دس نومبر تک ملتوی لیگی رہنما اتاولہ تارڑ کہتے ہیں کہ جیل کے گیٹ پر حمزہ شہباز کی پولیس سے تلقلامی ہوئی جس پر پیش نہیں کیا وزیراعظم نے پولیس کو سیاسی فورس بنا دیا آئی جی اور سی سی پیو کو کرائے پر لگا دیا گیا رسی جلگئی بل نہیں گئے حمزہ شہباز کے نخرے ابھی ختم نہیں ہوئے حمزہ شہباز لیموزین مرسٹیز یا چارٹر تیاری سے عدالت جانا چاہتے ہیں اب وی آئی پی نہیں حقیقی احتساب ہوگا شہباز شریف اور حمزان شریف نواز شریف خاندان میں پھوٹ پڑ چکی ہیں فیاسل حسن سوہان کا حمزہ شہباز کی عدالت غیر حاصلی پر رد عمل ترجمان نواز لیگ پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں حمزہ شہباز بہادر باپ کا ایک دلیر بیٹا ہے مصرف کے دور میں بھی قیدے تنہائی کاٹی لیکن دھکے نہیں حمزہ شہباز سیاسی قیدی ہیں فیکیورٹی پر کوئی سمجھوتا نہیں سابق سپیکر قومی اسمبلی آیاس سادی کے متناسے بیان کا معاملہ آیاس سادی کے خلاف الیکشن کمیشن کو درخواست آیاس سادی کے بیان سے قوم اور فوج کی دل ازاری ہوئی آرٹیکل کرے سکی خلاف ورزی کی گئی ممبران اسمبلی نہیں رہ سکتے نہ اہل قرار دیا جائے وائس چیرمن واسر شیخ انتیاس محمود کا درخواست میں موقع وزیعالہ پنزاب کا بے آسرہ بچوں کے حقوق کے لیے احسن قدر فیکاری بچوں کو فنی تربیت کے کورس کرائے جائیں گے بھیک منگوانے والے مافیا کے خلاف کریک چاؤن ہوگا چائل پروٹیکشن بیورو کے ڈائریکچر ایجمن کے خلاف انکوائری کا حکم بارہ سال بعد چائل پروٹیکشن بیورو کے بورڈ آف کورنرس کا اجلاس دیڑ برس کے دوران پانچ ہزار بچوں کو ریسکیو کیا شیئر پرسن چائل پروٹیکشن بیورو کی وزیعالہ پنزاب کو بریفنگ عثمان بلزار نے سارا احمد کی کارکلزگی کو سر آہا ایک بہران ختم تو دوسرے نے سر اٹھا لیا آٹے کی سپلائے بہتر ہوئی تو چینی کی قلت کا سامنا شروع گڑی شاہوں کی اکثر دگانوں پر چینی دستیاب ہی نہیں چینی کا تھوک مارکٹ میں 98 روپے فی کلو ریٹ مقرر شہری چینی کی تعلاش میں پھرنے لگے دس اور بیس کلو والے آٹے کے تھیلے کی سپلائے میں بہتری آٹے کی صورتحال پر قابو پا لیا چینی بہران جلد ختم ہو جائے گا کمیشنر کا دعوی اشیاء خورو نوش کی دستیابی بہتر بنانے کے لیے وزیر سہت ان ایکشن ڈاکٹر یاسمین راشد کا نہروپار اسلامپورا سہولت بازار کا دورہ مختلف سٹالز پر جا کر اشیاء کے نرخ معلوم کیے موڈل ٹاؤن سوسائٹی کو بیسلی بل کی ادم ادائیکی کا معاملہ ہائی کورٹ کا پولیس دفاتر کی بیسلی فوری طور پر کاٹنے کا ہوگی بل ادائیکی تک بیسلی مواطن پولیس افسران کی تنخواہ چاری نہیں ہوگی جسس سواہد کریم نے دو صفحات پر مجتمل تحریری خکم نامہ چاری کر دیا پولیس موڈل ٹاؤن سوسائٹی کے اڑھائی کروڑوں پر بل کی ناتحیم نہ ہے فرانس میں گستخانہ خاکوں کے خلاف احتجاج کا سلسلہ جاری جبات اسلامی کے زرحتمام گستخانہ خاکوں کے خلاف منصورہ میں ریلی سکولز اور کالجز کے طلبہ کی بھرپور شرکت شدید ناربازی انرکلی بازار کے تاجروں نے بھی احتجاجاں دکانے بند کر کے ریلی نکالی مظاہرین نے فرانسیسی صدر کا پتلا اور خوسترز نظریات اشکیے فرانس کی مصنوعات کا مکمل بائیکارٹ کا اعلان پروفیسر جعوید اکرم نے فریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ فرانس کی اگویات کو استعمال نہیں کیا جائے گا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت پر قربان ہونا سب سے افضل ہے پریمیر سوپر لیگ کے راؤنڈ میچز ایف بی آر آئی جی ایس اور نیٹ سول نے اپنے اپنے میچز جیت لیے ہونڈا زیل ٹیک اور یونی بوم نے بھی اپنے حریفوں کو پچھار دیا ٹورنمنٹ میں کارپوریٹ سیکٹر کی بارہ ٹیموں نے شرکت کی کھلاڑی کھیلوں کی سرکرمیاں بحال ہونے پر خوش زمبوابے کے خلاف دوسرا ون ڈے قومی ٹیم میں ایک تبدیلی ہاریس سوہیل کے جگہ نوجوان حیدر علی کو سپاٹ میں شامل کر لیا گیا ہاریس سوہیل ابھی مکمل فٹ نہیں ہوئے میس بول حق کی گفتگو دونوں ٹیموں کے درمیان دوسرا ون ڈے کا لراولپنڈی میں کھیلا جائے گا اور خواتین کی گولف کے میدان میں بھی اینٹری رولپانک کنٹری کلاپ میں خواتین کے لیے گولف ٹورنمنٹ کا احتمال ملک بھر سے پینتیز ویمن گولپرز کی شرکت خصورت شارٹس کھیل کر اپنی مہارتوں کا ستبوت دیا بارہ سالہ ننگی گولپر توجہوں کا مرکز بنی دی موسیقی